بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج بیٹا ہم ہم یونٹ نائن شروع کریں گے اس کی ایک سب سائیڈ نائن پر نوائے یونٹ نائن میں کوششن آتا ہے بول گئے دفائن در ڈسٹنس فارمولا کہ دو کوائنٹ کے درمیان ڈسٹنس کا فارمولا لکھیں تو آپ نے اس کا آنسر یہ نہیں کہ یہ فارمولا لکھیں بلکہ شروع آپ نے کرنا ہے اس کے کوائنٹ لکھیں بیٹا x1, y1 اور اور q2 کے ہیں کوائنٹ x2, y2 the two points in the کوائنٹ پرین کہ یہ دو ایسے کوائنٹ ہیں جو کوائنٹ پرین یہ کوائنٹ پرین ہوگی اس میں دو کوائنٹ ایک کوائنٹ پی آئی لے پر جس کے کوائنٹ x1 اور y1 یوسرا کوائنٹ q ہے اس کے کوائنٹ x2, y یہ ضروری نہیں ہے کہ point p اور q q کوائنٹ 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 ڈی 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 کوائنٹ ڈی 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 پوائنٹ ای ہے اس کے کوارڈینیٹ ہے زیرو پومہ زیرو اور کوائنٹ بی ہے اس کے کوارڈینیٹ ہے زیرو پومہ مینس فائل تو اس کو ہم حل کرتے ہیں بیٹا ایدھر سلویشن یہ کوسٹن نمبر پار نمبر لکھا حل اور سلویشن کے بعد کون پوائنٹس ہیں دیئے گئے نکاٹ دیئے گئے نکاٹ اے اس کے کوارڈینیٹ بی ہے اس کے کوارڈینیٹ آپ چاہے اس کے اوپر ایدھر دیفلیں جیسے میں نے ایدھر دیفتی آیا آگے چکتی یا پھر آپ کر سکتے ہیں لیٹ یہ اس کا ایکس ون زیرو وائی ون زیرو ایکس ٹو زیرو وائی ٹو مائنس وائی بائی یوزنگ ڈسٹنس فارمولا فاصلے کا کھلیا استعمال کرتے ہو یا کرنے سے یہ بیٹا دسٹنس کو ظاہر کرنا ایسے ہے اے بی یہ ساتھ ورٹیکل لائٹس یا پھر اکیلہ ڈی لگے یہی فاصلے کا فارمولا ادھر یہ ہوئی اب نوپوٹ کا ویڈیو ایکس ٹو کیا تھا زیرو مائنس ایکس ون بھی زیرو اس کا سکیر پلس وائی ٹو کیا ہے مائنس فائی مائنس وائی وان زیرو کا سکیر زیرو مائنس زیرو زیرو ہی آئی اس کا سکیر پلس مائنس فائی کا سکیر تو زیرو کا سکیر لیا زیرو مائنس فائی کا جب آپ سکیر لیں گے تو یہ پلس ٹوانٹی فائی آجائے گے تو زیرو پلس ٹوانٹی فائی ٹوانٹی فائی کے برابر ہے اور اس کا جب آپ انڈر روٹ لیں گے تو اے اور دی کا جو فاصلہ ہے وہ بیٹا فائی ویونٹ آجائے گے اسی طرح اس کا کوشن نمبر ٹو ہے ایسا کہ وہ کہتا ہے let p be the point on x-axis یعنی کہ ادھر ڈائیگرام میں آپ اسے سمجھیں یہ x-axis ہے اور یہ رہا y-axis یہ پوائنٹ جو پی ہے یہ لائی کرتا ہے اس x-axis جب کہ وہ کہتا ہے with co-ordinate x co-ordinate a تو جتنے پوائنٹ بیٹا اس x-axis پر ہوگا اس کے x co-ordinate کی تو کوئی کوئی value ہوگی جب تو اس کا y co-ordinate اس کے وہ کہتا ہے on y-axis with y co-ordinate b کہ اس کا x co-ordinate جو ہے وہ 0 ہوگا جبکہ y co-ordinate b اس کے کوئی کوئی value ہوگی تو find the distance between p and q if یہ a جو ہے اس کی value minus 9 ہو اور اس b کی value minus 4 ہو تو لیٹھا ہم نے سے question number 2 کو ہمسال کرتے ہیں solution according to given statement مشرقہ سوال مشرقہ سوال یہ تھا کہ point p جو ہے وہ لائے کر رہا ہے on x-axis پر تو لہذا اس کا x co-ordinate given a ہے جبکہ y co-ordinate اس کا 0 ہوگا اسی طرح point q لائے کر رہا ہے اس پر y-axis پر اس کا x co-ordinate 0 جبکہ y co-ordinate b ہوگا تو that is اس کا مطلب یہ ہے کہ p کے co-ordinate minus 9 اور 0 کیونکہ یہ question میں دیئے ہوگا کہ a کی value minus 9 ہے and q is equal to 0 اور minus 4 کیونکہ b کی value minus 4 ہے now by using distance formula فاصلے کا کڑیا استعمال کرتے ہیں فاصلہ کا کڑیا استعمال کرنے سے تو یہ میٹھا فارمولا پھر ہی تھی now put the value x 2 0 ہے minus یہ formula ہے اور x 1 minus 9 کا ورسکیئر پلاس y 2 minus 4 minus 0 تو یہ minus اسے پلاس کر دے گا 0 پلاس 9 کا سکیئر پلاس minus 4 کا سکیئر تو 9 کا سکیئر آیا 81 پلاس minus 4 کا سکیئر سکیئر آفہ negative number is always positive number یعنی کہ منفی عدد کا جو مربہ لیا جاتا ہے وہ بیٹا ایک positive number بن جاتا ہے تو لہذا 81 پلاس 16 یہ 97 کا under root تو لہذا یہ فاصلہ جو ہے p اور q کے درمیان میں یہ under root number 7 آپ نے بیٹا کو پھریا یاد رکھنا ہے یہ presentation ہے یہ آپ کے قوائدنیس ٹینج اٹھے رہیں گے باقی طریقہ کار نہیں اختیار کریں تاکہ آپ کے نمبر نہ کٹیں اور آپ کو پوری نمبر خاصل کریں اللہ حافظ